موسیقی سلام و آدھات پیش کرتا ہوں السلام و علیکم و رحمت اللہ علیہ وآلہ حضرات اگرامی میں آپ کی سرزمین پہ آپ کی سرزمین پہ کوئی میں نہیں پہلی 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 حاضر ہی نہیں ہے ایسا لکھنا کہ میں نے سلام دیا ہے کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر میں نے سلام کا جواب نہیں دیا کہ یہ دور سے آیا ہے اگر ہم اس کے سلام کا جواب آئی دیں گے تو یہ ہمارا بیوار گیا لے گا میں ایک طبق سے سلام کرنا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہادر مجھے کی سرزمین پہ بہادر لوگوں پہلے ہوئے ہیں زندہ دل لوگوں پہلے ہوئے ہیں السلام و علیکم و رحمت اللہ علیہ وآلہ دو جی اب مجھے لکھے رہا ہے کہ میں اس زندہ دل قوم کے ترمیان ہوں جہاں مجھے مار بار آنے کی تمنہ ہوئی ہے جہاں مجھے مار بار آنے کی خائش ہوئی ہے حضراتِ گرامرامین سب سے پہلے گررائے شاہو گررائے شاہو اے ماہرہزدار آگی تے تیرے کے مسلم سراپرہ پہزار تیری پیسانی پہ تہلیر پیامی دھید ہے شام تیری کیا ہے سبھی دیشت کو تمہید ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو عید کی دھیر ساری مبارکات پیشت کرتا ہوں آپ سب کو میری طرف سے دل کی امیگ گہرائیوں سے دل کی اکٹھا گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارک بات حضراتِ گرامی میں آلی جناب ریاض عامد صاحب چرمین صاحب کا اور جنابِ نوشاہد بہدر گنجی صاحب کا اسی طریقے سے وسیول اللہ وسی صاحب کا دل سے اور آپ کی طرف سے شکریہ اس لیے آو آدھا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے حسین انداز میں آج ہی اس پرگرام کو سجائی اور سبارہ ہے میں خصوصی جنابِ چرمین صاحب کا اور جنابِ نوشاہد بہدر گنجی صاحب کا اور جنابِ وسیول اللہ وسی صاحب کا اس لیے اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتھک کوشش کے باوچھے اتنا حسین انداز اتنے حسین انداز میں آج کیسے پرگرام کو سجائی اور سبارہ ہے حضراتِ گرامی عید کی خشی کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنی بڑی خوشی آج کی اس پروگرام شکل میں دیا یقیناً قابل مبارک باد ہے اگر ہم اس کو مبارک باد تشکوئی آدھا نہ کریں تو کل کلامت کے دن ہماری پکل ہوگی کیوں کہ ہم روزے جیسے سخت موسم میں روزہ رکھ کر کے انہوں نے رات دینے کر کے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دکھایا یقیناً لائے کہ مبارک باد ہے میں ساتھ بھی ساتھ چاہتا ہوں انہوں نے امام دیستوں کا انہوں نے احباب کا بھی سکریہ آدھا کر دیا جائے جو آج کے اس پروگرام کے سجانے میں جنہوں نے بڑا تعاون بڑا بڑی محنتیں رہی ہیں جناب عاجد علی صاحب عبد الرحمن صاحب امیر اللہ خیاض جلیبی والے محمد قلیم جاویز زیاں محمد اکبر راشد علی عورف السلچین واجد علی محمد افغوز محمد اجمل مامود الحسن ممنون احمد محمد قمر الدین فیض الرحمن محمد عاصف رائبر تابش ریحان جاوید احمد افتقار عرف پلو ماشتر انجد کریمی اخلق کریمی ڈاکٹر افجد کریمی اساد کریمی اجوت کریمی سراج احمد ازہار الحق فیض الحسن سغیر احمد اتاور رحمان مجاہد علی جمشید اختر محمد احسن زفر نومانی عرف اسولون شمشاد احمد محمد صاحب محمد سوحیل عطیق الرحمان عرف وبلو ڈاکٹر خرشید بابر خان بیوان محمد عارف ان تمام احباب کے خدمت میں میں سلام و عداد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حسین انداز میں آج کیسے پرگرام تو سجایا اور سوارا ہے میں چار نسل کے حوالے کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گنپدے خزرا بسا رہے ہیں ہم اور فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم حضرات اکرامی بہت زیادہ تمہید اور بہت زیادہ گتگو کی ضرورت نہیں ہے آئیے میں کہتا ہوں کہ خدا رنگہ میں تیرے نام سے آگاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہو تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور استیانت کے بھروسے پر مجھے اکھنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں حضرات اکرامی سب سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے بہت دوانہ کرخواست ہے کہ آپ جو ادھر در منتشت ہیں برائے کرم آپ اپنی استقاؤ کو لے کر بیٹ جائیں تاکہ اس پروگرام کے جتنا جلدہ ہو سا شروع کیا جا سکے اگر میری آواز تک پہنچ رہی ہو جو چائے ہوتلوں میں ہیں جو دور پانک میں ہیں جیسے جنت نگری جیسے سسرال کہتے ہیں اگر وہ رشتاری کر رہے ہیں تو وہ بھی آ جائیں اگر میری آواز جن تک پہنچ رہی ہو ورق حیات کا ہم اپنی پلٹ کر دیکھتے ہیں ورق حیات ہم اپنی پلٹ کر مہمانہ نے اکرام کو عدف کے ساتھ ان کی نسی تک شروع کیا جا سکے وقت ہو گیا بہت کچھ کہنا تھا تمہی بہت کچھ کرنی تھی لیکن میں اپنے گفتگوں کو یہی سے بند کرتا ہوں اور سیدھے سیدھے چاہتا ہوں کہ مہمانہ باز آپ طریقے سے آغاز لیکن آغاز ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ پرگرام جو ہے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے کر دیا جائے جن کی تحت و نگرانی میں آج کا یہ پرگرام بہت خوبی اختتام تک پہنچے ہمارے یہ بزرگوں ہمارے اسلاف کا یہ عائن عمل رہا ہے جس کی تحت و نگرانی میں وہ پرگرام بہت خوبی اختتام تک پہنچے ہائی ہم بھی اتباع کرتے ہوئے آج اس خفصورت محفل کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذل علم المرتبت منبع علم حمد شہن ساہ فکر تکبر عبر سنیت حضرت علام گرامی اس امیت کے ساتھ بیش کرتا ہوں کہ حضرت والا آج خفصورت محفل کی خفصورت انداز میں تائید فرمائیں گے صدارت کے لیے جس شخصیت کا اعلان کیا گیا ہے میں ان کی پرزور لفظوں میں تائید کر رہا ہوں بھائی آئی 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 اس کو ٹھیک کریں اور آواز بھا دیں حالو چیک حالو چیک حالو چیک بہرحال اجازت صدر صاحب کی مل گئی ہے اب آلی جناب حضرت مولانا حافظ الرحمن کی تہت و نگرانی میں یہ پرگرام کو حسن و خودی انشاءاللہ اختتام تک پہنچے گا حضرت اگرامی آج کی خفصورت محفل کی صدارت فرمار رہے ہیں الحاج حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحب قاسمی اسی طریقے سے دوستوں زیر سرپرستی ہو رہی ہے جناب الحاج ماشٹر اسجد کریمی صاحب کی دوستوں اسی طریقے سے آج کے اس پرگرام کے مہمانے خصوصی ہوں گے جن کا آج اس پرگرام میں بڑا تعاون رہا ہے جناب محمد جناب الحاج ریاض احمد انساری صاحب سابق شرمین نگر پنچھائد دوستوں ان تمام احباب کا زیر نگرانی میں جناب فیض حسن محمد وزیر پروے زختر مہمان احزازی کے طور پر جناب نظیر احمد اسلامی صاحب ناظر مدرسہ شمسون نیسا جناب ناشتر زیور رحمان صاحب جناب صحیف خان صاحب جناب محمد افصل جناب اخلاق احمد صاحب پس سرویس جناب انیس احمد صاحب جلانی جناب وحید احمد صاحب صاحب جناب فیض خان صاحب جناب پروے جمال صاحب جناب الہاج مولانا ڈاکٹر عبون دیس صاحب جناب سمیول اللہ بشر صاحب جناب مولانا انام الحق صاحب جناب مولانا اخلاق صاحب جناب اخلاق بنارسی صاحب جناب اسلم انساری صاحب جناب نور اللہ جناب ناشتر مصباح الرحان صاحب جناب شویر احمد صاحب اس کے علاوہ بہادر گنجا کے تمام صاحبان میں ان تمام شخصیات کی خدمت میں اپنے جوین و عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا آنا آج کی اس خوبصورت محفل میں بہت بہت مبارک ہو میں ان کا خیر و مکتم کرتا ہوں ان کا استقبال کرتا ہوں